بہت وقت پہلے کی بات ہے پرانے چائنہ کے مشرقی صوبے میں تین مانکس رہتے تھے ان کا نام کوئی نہیں جانتا کیونکہ انہوں نے کبھی کسی کو اپنے بارے میں بتایا ہی نہیں انہوں نے کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی چین میں بس انہیں تین ہستے ہوئے سادووں کے نام سے جانا جاتا تھا وہ تینوں ہمیشہ اکٹھے رہتے ان کا بس ایک ہی کام تھا وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا سفر کرتے رہتے گاؤں میں داخل ہو کر وہ اس کے بازار یا کسی مرکزی جگہ پر کھڑے ہو جاتے اور ہنسنا شروع ہو جاتے وہ پورے دل کے ساتھ ہستے انہیں دیکھ کر وہاں سے گزرنے والے وہاں رہنے والے اور آس پاس کام کرنے والے لوگ بھی ہنسنے لگتے اور ان کے اردگرد کٹھے ہونے لگتے آہستہ آہستہ ان کے چاروں طرف ایک ہجوم میں کٹھا ہو جاتا اور سب لوگ اپنے غم بھول کر ان کی ہنسی میں ہستے رہتے ان کی ہنسی کے اندر اتنی بے ساختگی اور اپنا پن ہوتا کہ ان کی ہنسی پورے گاؤں میں پھیل جاتی پورا گاؤں ان کی ہنسی میں شامل ہو کر ہنسنے لگتا جب پورا گاؤں ہنسی کے سمندر میں ڈوب جاتا تو وہ لوگوں کو ہستہ چھوڑ کر چپ چاپ وہاں سے نکل جاتے اور کسی دوسرے گاؤں کا رخ کرتے وہ نہ تو کسی کو کوئی درست دیتے اور نہ ہی کسی کو کچھ سکھانے کی کوشش کرتے وہ تو کسی کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے وہ جہاں بھی جاتے اپنی ہنسی سے ایسا ماحول بنا دیتے کہ لوگ اپنے سارے دکھ درد بھول کر بس ہنسنے لگتے چائنہ کے لوگ ان کے اس کام کی وجہ سے ان سے بہت پیار کرنے لگے اور آہستہ آہستہ وہ پورے چائنہ میں مشہور ہونے لگے تھری لافنگ مانکس کے نام سے اس سے پہلے اور ان کے بعد بھی کسی نے اس خوبصورت انداز میں نہیں سکھایا تھا کہ زندگی تو بس ہنسنے ہسانے اور لوگوں میں خوشیاں پھیلانے کا نام ہے کئی سالوں تک وہ ایسے ہی گاؤں گاؤں گھومتے رہے لوگوں کو ہنساتے اور خوشیاں بانٹتے رہے اب وہ بوڑے ہو چکے تھے ایک رات جب وہ کسی گاؤں میں رات گزارنے کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک سادو کا آخری وقت آ گیا اور وہ یہ دنیا چھوڑ گیا جیسے جیسے لوگوں کو یہ بات پتہ چلتی جاتی وہ اپنے کام چھوڑ کر اس گاؤں میں اکٹھے ہونے لگے ان کو اس سادو کے مرنے کا افسوس بھی تھا لیکن وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ اب یہ باقی دو مانکس جو ہر وقت ہنسی بکھیرتے رہتے ہیں اب وہ کیا کریں گے اب تو وہ ضرور روئیں گے اپنے پیارے ساتھی کے کھو جانے پر دکھ کا اظہار کریں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ آج تک کسی نے بھی ان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جب صبح ہوئی تو مختلف گاؤں سے آنے والے لوگ اکٹھے ہو کر اس جگہ پہنچ گئے جہاں وہ مانکس ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ دونوں سادو تیسرے سادو کی لاش کے پاس کھڑے زور زور سے ہنس رہے تھے اور ہنستے ہی جا رہے تھے گاؤں کے کچھ سمجھدار لوگوں سے رہا نہ گیا وہ انہیں سمجھانے کے لیے آگے بڑھے کہ یہ آپ کا بڑا پرانا ساتھی تھا زندگی کا ایک لمبا عرصہ اس نے آپ دونوں کے ساتھ گزارا تھا اور اب یہ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے مرنے پر کہ آپ کو کوئی افسوس نہیں کم از کم اس کے مرنے پر تو آپ کو ہسنا نہیں چاہیے تب ان مانکس نے پہلی دفعہ زبان کھولی اور لوگوں نے انہیں بولتے ہوئے سنا کل جب ہم آپ کے گاؤں کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں اس مانک نے ہم سے شرط لگائی کہ اب ہم بوڑے ہو گئے ہیں اور مرنے والے ہیں چلو شرط لگاتے ہیں کہ پہلے کون مرے گا اور اب یہ شرط جیت گیا ہے ہم اپنی ہار اور اس کی جیت پر ہنس رہے ہیں وہاں کے رواز کے مطابق مرنے والے کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر اس کی میت کو جلا دیا جاتا تھا لیکن اس سادو نے وسیعت کی تھی کہ مجھے نہ ہی نہلایا جائے اور نہ ہی میرے کپڑے بدلے جائیں میری میت کو ایسے ہی جلا دیا جائے جب اس کی وسیعت کے مطابق اسے آگ لگائی گئی اور جب آگ اس کے کپڑوں کو جلانے لگی تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آتش بازی کے چلنے کی آوازیں آنے لگی اور پورا آسمان آتش بازی سے ہونے والی روشنی سے جگمگاہ اٹھا گاؤں کے بچے بڑے سبھی لوگوں کے چہروں پر اس آتش بازی کو دیکھ کر خوشی آگئی مسکراہت آگئی اور وہ سب بھی ان دونوں مانکس کے ساتھ مل کر ہنسنے لگے اصل میں اس سادو نے اپنے لباس میں کچھ پتاخے اور آتش بازی کا سامان چھپایا ہوا تھا جو آگ لگنے کی وجہ سے پھٹ گیا اور لوگوں کے چہروں پر ہنسی بکھیر گیا اس طرح وہ سادو اپنے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے ہنسنے کا سامان کر گیا اس لیے دوستو زندگی میں جب کبھی کوئی فکر یا پریشانی آ جائے تو اس بوڑے مانک کو یاد کر کے اپنی اس پریشانی کو ہنسی میں اڑا دیں مسکراہتیں بکھیرتے رہیں ہو سکتا ہے آپ کی ہنسی کی وجہ سے کوئی اور ذرا دیر کے لیے اپنے غم بھول جائے اور مسکرا دیں اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو